اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قراندازی کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرنے والے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں حج اپلیکیشن کی تاریخ اور وقت انڈیا میں ختم ہو چکا ہے اور جن لوگوں نے حج کے سفر پر جانے کے لیے آویدن کیے تھے ان سبی کو انتظار ہے کہ کب ڈیٹ کا اعلان ہوگا اور کب ان کا نام اس قراندازی میں آئے گا ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ حج کمیٹی کب اور کس وقت ڈراؤ نکالنے والی ہے سو ناظرین پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا جنون طریقہ بھی بتائیں گے جسے کہ اگر خودانہ خواستہ آپ کا نام قراندازی میں نہیں آتا ہے تو اس طریقے کو آپ اپلائی کر کے اپنا نام قراندازی میں نکلوا سکتے ہیں سو ان سبھی جانکاریوں کے لیے بنے رہی ہماری ساتھ ناظرین بتا دیں آپ کو انڈیا سے قریب ایک لاکھ چوراسی ہزار لوگوں نے اس بار حج کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن اب سبھی کے دل دماغ میں یہی بات چل رہی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا نام قراندازی میں آئے گا یا نہیں تو آپ کو بتا دیں جو کوٹا ہوتا ہے وہ تو کم ہوتا ہے لیکن ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کے لیے اپلائی کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے جیسے کہ انڈیا سے قریب ایک لاکھ چوراسی ہزار لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سبھی لوگ حج کے لیے جاہی پائیں مطلب کی ہر سال دس سے پندرہ ہزار لوگ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی بیماری کی کارن یا پھر کسی کو پیسے کی پروبلم بن جاتی ہے مختلف وجہات کی وجہ سے حج کے لیے نہیں جا پاتے ہیں تو جو لوگ نہیں جا پاتے ہیں آپ کو ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے آپ اپنی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پر پتا کریں کہ آپ کے علاقے کے کون کون لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو ناظرین اس طریقے سے آپ ان سے کانٹیکٹ کریں جس کے بعد آپ ان کی جگہ پر حج کے لیے جا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ناظرین آپ کو بتا دیں حج کمیٹی آف انڈیا نے اعلان کر دیا ہے کہ آج یعنی 31 مارچ کو شام کو 3 بجے آن لائن سرور پر کورا کیا جائے گا درو کیا جائے گا تمام حجیوں کا سو ناظرین کورا کی ڈیٹ فائنل ہو چکی ہے آج یعنی 31 مارچ کو شام کے 3 بجے آپ کا سیلیکشن ہوا ہے یا نہیں آپ کو پتا چل جائے گا سو ناظرین ابھی کے لیے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں ویڈیو میں دی گئی جانکار یا آپ کو پسند آئی ہوگی امید کرتے ہیں امید کرتے ہیں پسیتیو نیوز